ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آف ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جے سچدانند۔ سوامی جی آج ہم تھوڑی پیور جیان کی بات کرتے ہیں۔ کیونکہ ادھیاتم ویجیان کا جو مول ہے وہ اجیان کا ناش کرنا ہے۔ کس سے ناش کرنا ہے؟ جیان سے اور ویجیان سے۔ تو ہمیں جیان کی پرابطی کرنے کیلئے کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ جیان اور ویجیان کے دورا اجیان کو سماپت کرنا ہے۔ لیکن کوئی وقتی جیسے میرا جیسا کوئی زیادہ جانکار نہ ہو یا کوئی بھی وقتی ہو تو وہ جیان کیا ہوتا ہے؟ کس سے لیا جانا چاہیے؟ کیسے لیا جانا چاہیے؟ کیسے اس کی کنسسٹینسی، ستت جاگرن رہنا چاہیے؟ تو کرپیہ جیان لینے کی ویدی پوری بطا میں ہمارے شوتاوں کو تاکہ شوتا لوگ لابانویت ہو سکے۔ جان لیواج، سب اس پرتاؤ کو، ممکسوں کو، جگیاسیوں کو میرا نمسکار۔ ایدھاک میں بھی جیان، جیان پانا یہ بہت بڑا کیوششن ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیان پانا یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ اور بڑی بات ہو سکتی ہے۔ مگر وہ جیان، اجیان کو ناس کرنے کا جیان ہے۔ آتما کے لیے جیان نہیں ہے۔ آتما تو ہے، آتما اندگان والا ہے۔ مگر وہ اندگان والے آتما کے بیچ میں اور سریر دونوں کے بیچ میں جو اڈیان کی ماننیت کا جو پردہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تاکہ آتما کی انگرطی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ آتما کی czynities کا انگرم نہ کر سکتے ہیں۔ اسی لئے آتما میں کوئی کمی ہے وہ پریسن نہیں ہے۔ پریسن یہ ہے کہ ہم نے اگیان کو جان مانا ہے۔ پریسن یہ ہے کہ ہم نے پرکرتی کو خود مانا ہے۔ پریسن یہ ہے کہ ہم نے پرکرتی کی کhesریا کو میری کhesریا مانا ہے۔ پرسنہ یہ ہے کہ پرکرتی کے ساتھ جڑے ہوئے ستہ سنپتی سبند اور سادن کو میلے مالی کی بنایا ہے پرسنہ یہ ہے کہ من وچن کائیہ سوچنے کا بولنے کا کرنے کا کام میں کر رہا ہوں یہ سب اجیان میرے کو نکالنا ہے اور وہ اجیان ویجیان سے ہی جائے گا اور ویجیان کو ہی ہم جیان کہتے ہیں اور وہ ویجیان ہے خدرت، خدرتی کانون اور خدرتی رشنہ کے اوپر آدھاریت ہے یہ ویجیان سمجھنے سے اجیان نکلے گا کیا نکلے گا؟ اجیان اور اگر اجیان زیرو ہو گیا وہی کیول درسن اور کیول درسن ہو گیا تو کیول گیان کا ہی بیج ہوتا ہے اور کوئی بیج ہوتا نہیں ہے پر کیول گیان نیکس برس میں ریزرٹ کے روپ میں آئے گا ویجاو ٹہنی پرشار تو آج لوگ جو گیان سمجھتے ہیں وہ گیان آتما کے لیے نہیں ہے مگر آتما کی انبوتی میں جو اگیان کی بیلیف جو بادھت منی ہے اس کو مٹانے کے لیے ہے تو سب سے پہلی بات ہم کو گیان کا مطلب ہوتا ہے جس اجیان کو گیان مانا ہے اس کو مٹانے کا ہم کو گیان چاہیے درسٹی چاہیے ویزن چاہیے اور وہ ویزن کو ہم کہتے ہیں آرٹ آف ویزن اور وہ ویزن تین بات پر مکھیا تہاں مرور ہے میں سدھ آتما ہوں ایک یہ بات اور دوسری بات ہوتی ہے قدرت قدرت کانوں اور قدرت رچنا اور یہ دو بات کے بیچ یہاں قدرت قدرت کانوں اور قدرت رچنا ہے یا سدھ آتما ہے تو یہ درسٹی پریپکوہوں کے پرتیشتیت آتما کے لائیو پرتیشتیت آتما کے ویزن میں ہونا چاہیے کیونکہ سمجھنا اس کو ہے اپیوک اس کو کرنا ہے انوباب اس کو کرنا ہے اگیانتہ اس کو مٹانا ہے development اس کو کرنا ہے تو سب چیز آئے گی لائیو پرتیشتیت آتما اور ان کا کام ہے سمیق گیان اور سمیق دھرسن کا ہر عوستہ میں اپیوک کرتے رہنا ہے اس میں کوئی بریک کی بات نہیں ہے کیا بھی آپ کرو گے یا ابھی نہ کرو یہ continuous پرکریہ ہے کیسے جیسے میں نامداری ہوں یہ جاگرتی میرے کو continuous ہے کہ کبھی کبھی آتی ہے جو کہ continuous ہے یہ مکان میرا ہے وہ جاگرتی continuous ہے چینٹنگ کی جرورت نہیں ہے تو جاگرتی کو گیان کہتے ہیں اور وہی گیان کا اپیوک کرنا ہے جسے effect ہوتی ہے کوئی کہے گا تمہارے میں اکل نہیں ہے وہ at that moment ہی ہم کو اندر گیان ویجیان کے روپ میں کام کرنا چاہیے میں صدھاتما ہوں اور یہ اکل یہ کس کو کہتا ہے پرکریتی کو میں پرکریتی نہیں ہوں اچھا اور جو پرکریتی وہ اکل منا اکل والا کہتا ہے وہ کہنے والا بھی قدرتی رجنا ہے اور یہ پرکریتی بھی قدرتی رجنا ہے تو دونوں کو کیوں ایسا بیوار کرنا پڑا ایک کو بولنا اور ایک کو سننا کیوں ہوا کیونکہ کرم کا اور اسی لئے کوئی گنے گار ہے یا کوئی نردوس ہے وہ پرسنا بولنے والا گنے گار اور سننے والا دردوس ایسا نہیں ہے یہ دونوں اپنے اپنے کا عشا ختم کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ آدھات میں بھی گیان اگیان کو مٹھانے کے دیو ہے ہم کو اگیان کو مٹھانے کا گیان چاہیے کیوں اگیان کو مٹھانے کا گیان چاہیے کیونکہ اگیان ہی آدھی ویادھی اپادی کرواتا ہے اگیان یا تو وہ نکالنی کی پرکلیہ شروع نہیں ہوگی وہاں تک آپ سناتن ستھکانہ انبھاو کر سکوں گے اور نہیں آتما کے نجدک جا سکوں گے اگیان کے ساتھ آتما کے نجد نہیں شاہ سکتے ہیں اگنان کے ساتھ سنسار سے ندک جا سکتے سنسار سے اور ندک جا سکتے اور پریپک ہو سکتے اگیان کے ساتھ اور اگیان مٹانے کی پرکلیہ شروع ہوتے ہی آپ سنسار سے علیت رہنا شروع کرتے ہیں اور آتما کی ندک جانا سنو کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے پہلے ہمارے دماغ میں سے یہ نکال دو کہ میرے کو گیان آتما کے لئے پانا ہے اگیان کو نکال لکھے دی پانا ہے یہ باتیں چھوٹی ہیں مگر کیا ہوتا ہے جب پریستی ایسی آتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے میں اگیان تو میں کہوں یہ سب مد بھولو ایک بار آپ یہ بھی شکارتے ہو کہ میں انت اگیان والا ہوں دوسری بار یہ بھی بولتے ہو کہ میں تو اگیان ہوں دو بات کیسے ہو سکتی ہے تو آتما اگیانی تھا ہے اور رہے گا اور پرکرتی کے اندر اگیان ہو سکتا ہے تو اس کو مٹ آنا ہے اس کا اگیان میرا ہے یا میرے میں ہے آپ سمجھے رہے یہ اگیان پرتی شتی تاتما لے کر آیا ہے اور وہ سمجھ سمجھ پر نکل رہا ہے وہ اگیان کو erase کر رہا ہے جس سے اگیان آگے نہیں بڑھے گا اور کرم بھی اگیان کو مٹانے کا گیان پرابط کرے اس کا نام ہے گیان میں سے بھی گیان کیوں بتاتا ہوں اگر گیان سبد بولوں گا تو وہ بھی پوئنٹ ہو جائے گا جائن کہتا ہے ہمارے بھگوان نے بھی گیان دیا بھائشنوں کہیں گا کشنا بھگوان نے بھی گیان دیا رام نے بھی گیان دیا سیو نے بھی گیان دیا سوام جان بھگوان نے بھی گیان دیا اور سبھی گیان وں ہے نہیں مانو تو نہیں ہے تو وہ بھی پہن ہو گیا اور اسی لئے زیادہ تر ویجیان سبد کا پر یوم کرتا ہو اور ویجیان کا مطلب سرن آتن سکتی ہے میرا یا کوئی ویکتی کا نہیں ہے تو یہ اجیان کو مٹانے کے لیے ویجیان کی ضرورت ہے اور ویجیان کو آپ گیان بھی بول سکتے ہے اس کے لئے انبھاوی پوروز کی آوش شکتہ ہوتی ہے اور انبھاوی پوروز کے ماجیم سے جو سیدھانت گیان سرل بھاسا میں ملتا ہے اور سمپل ایکزام پل سے ملتا ہے اس سے ہمارے جیون کا ساماج دھارم اور آدھیات لی سبھی پرسط جادہ سے جادہ لوگوں کے پاس سرل بھاسا میں نہیں صرف میرے ماجیم سے اور بھی بہت سارے سائیم تیار ہو چکے ہیں آدھیات میں بھی کیا نہیں کوئی کے ماجیم سے بھی لوگوں کے پاس جائے اور یوٹیوب اور ٹی وی کے ماجیم سے بھی لوگوں کے پاس جائے کتاب کے ماجیم سے بھی لوگوں کے پاس جائے وہ آڈیو یا ویڈیو کے روح میں ہو سکتا ہے تو اس لئے کوئی بھی ماجیم سے لوگوں کے پاس پہنچے یہ میری بھاونہ ہے اور اس کے لیے میں جو بھی کر سکھوں گا سنجوگ کے مطابق وہ کرتا رہوں گا لیے ایمپورٹن نہیں مگر گیان کو یاد رکھے اور بھول نہیں جائے اور ایک دن خود ہی مقتی کی انوبتی کر سکے یہ میری بھاونہ ہے سوامی جی ایسا کہا جاتا ہے کہ گروہ بنا گیان نہیں کیونکہ جو بھگوان کو ملانے والا بھی گروہ ہوتا گروہ گوو لینا ہے تو کسی گیانی پرش کے مادیم سے لیا جانا چاہیے اس کو ڈونڈ کر کے یا جو مادیم آپ نے بتایا ہیں ان کے مادیم سے ہی ہم اس کو کر لیں کیونکہ پرائے پرائے مانے تھا ہمارے بارتوست میں یہی جمعی ہوئی ہے کہ گروہ بنا تو سچا گیان ملتا ہی نہیں ہے وہ تو ایک طریقے سے پروکش گیان ہوتا ہے پرٹیکش تو گروہ کی آجری سے ملتا ہے گروہ کہنا چاہیے ان کے عتیشہ سے ملتا ہے ان کی کرپا سے ملتا ہے ان کے پنیودہ سے ملتا ہے ہمارے پنیودہ سے تو کرپیا یہ بتائیے کہ گیان کسی گروہ سے کسی بھیدی سے لیا جانا چاہیے یا سو پریڑنا سے لیا جانا چاہیے سب سب پہلی بات یہ ہے کہ گیان وہ درشتی کا بھی سے ہے اور گیان درشتی ہے تو درشتی انوبравی گیانی گروہ آپ کو دیتے ہیں اور وہ گروہ اسی لیے نہیں ہے کیونکہ وہ گیار دیتے ہے وہ نیمیت بھاؤ سے دیتے ہے کرتا بھاؤ سے نہیں دیتے ہے کرتا بھاؤ سے تو وہ بن جائے گا اور آخر وہ سیسیا کی جمعیداری گروہ بن کے کیوں لے ان کو بھی تو موقع میں جانا ہے اور جمعیداری لیں گے تو وہ جمعیدار بھی رہیں گے اور اسی لیے جیانی پورس جب جیان کی درشتری دیتا ہے تو کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں آپ کا گروہ ہوں اور آپ میرے سیسیا ہیں میں تو جو میرا انگوہ ہے وہ بانٹنے کے لئے آیا ہوں آپ کو جو بھی پرس ہے یا جو بھی سمادان چاہیے میں آپ کو دینے کے لئے تیار ہوں اور اگر سمادان مل جائے تو یہ بھی جان کا اپیو کر کے آپ انگوہ کرو اگر اس میں کوئی بات ہے تو آپ میرے کو پرس کر سکتے ہیں مگر تم میرے آدھاری یا میں مقتتھا مقتتھا ہوں اور مقت رہوں کیونکہ میرے کو واسطہ میں مقتتھا کی انمبھوتی کرنی ہے آدمہ تو سریر سے مقتتھا ہے اور رہے گا مگر ڈیفرنس کیا ہے انمبھوتی نہیں تو انمبھوتی کرنا چاہتا ہوں اور اسی لئے اگر میں خوش اپنے سریر سے مقت رہنا چاہتا ہوں تو میں کسی کا گرو کیسے بن سکتا ہوں اور آپ کو بھی مقت رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی جانی میری جانی بن جائے میں مار درسک کے روپ میں بنا رہا ہوگا گائیڑ کے روپ میں بنا رہا ہوگا کبھی بھی اور کوئی کنڈیسر نہیں رہے گی کیا آپ اتنا اتنا کروں گے تو ہی میں بیجیان بتاؤں گا بر دکھاؤں گا نہیں آپ ریگولر آؤں گے تو ہی بتاؤں گا نہیں آپ جب بھی آؤں جو بھی اُلجن رکھو میرے سامنے میں آپ کو غیر کروں گا اور آپ کو سمجھ کہ وہ ہی بیجیان کو سنجوگوں میں درشتی سے مکیو کرنا ہے میرا منوچن کائک تو مکیو کرنا نہیں ہے اور نہیں کوئی میری special آگیا ہے اور نہیں میری طرف سے کوئی ست سادن ہے تو بات سمبر ہے اور اسی لئے ہر جیان آنوگ بھی جیانی ہمیسی مکت ہوتے اور دوسرے کو بھی مکت رکھ یہ ان کی ویسی ہوتی اور وہ سجدھان تک ہے ایسا نہیں کہ وہ جمع درگ لینا نہیں چاہتے وہ سمجھتے ہیں میں کسی کو بندھن میں کیوں لالوں میرا گیان مکت کے لئے بندھن کے لئے نہیں تو میں اگر آپ گرو بن گئے تو ایک ریسپیک کے طور سے گرو کہنا وہ تقلیب کے بات نہیں مگر عروبہ بھی گیانی گرو بنتے نہیں وہ مکت رہتے ہیں اور سامنے والے کو مکت رکھتے ہیں وہ مارک درشک ہوتے ہیں اور مارک درشک ہی رام کشنا معمیر بھی مارک درشک ہی تھے اگر وہ پتنیوں کو بھی گیان کمپل سری نہیں دیا وہ تو جس کو چاہیے وہ دیتے تھی نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں تو ان کے لیے اپنے کو جو گیان ملا گھو ہوا ہے اس کا گھر بھی نہیں تھا اور کسی کو جبردیستی دینا وہ بھی سوچ نہیں تھی میرے کپرات تو ہوا ہے میں بات رہتا ہوں اس کو نہیں پسند دے تو کوئی بات نہیں اس کو پسند دے تو میں دیتا رہوں گا یہ میرا جیون ہے یہ میرا جیون کا مقصد ہے جیسے گنگا ہمالک میں سے نکلتی ہے پہاڑوں میں سے گھومتے 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 دھرتی پر آتی ہے اور دھرتی کوئی کھیتی میں یوز کرے کئی بھی گھنگا سے کوئی مطلب نہیں اگر نہیں بھی یوز کریں گا تو وہ سبندر کی اور چلے جائے گی تو آئیے ہم یہی بھی گھان کو دھیرے دھیرے سٹیپ بائی سٹیر سمی سمی پہ آگے بڑھنے کی ہم پوسیس کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں سوامی جی آپ کا بہت بہت دھنی واد ایپی شوڑ کی سمپنتہ ہے آپ نے جو ہے جیان کو مٹانے کے لیے جیان اور ویجیان کی پرابتی کرنے پر بتایا اور وہ سارا سمجھ درستی کا وشہ ہے اور اس کے لیے انوبوی جیانی پرشو دیتے لیکن وہ گروہ نہیں بنتے یعنی کہ آپ درستی کا پریورتن کرتے ہیں پھر آپ اپنا رستہ آگے سے آگے کھو سے رو بھائی اور بہن آپ کے جو بھی پرشن ہے وہ ہمارا جو ای میل آئی ڈی اور فون نمبر اتیادی ویب سائٹ وغیر آپ کو دی ہوئی ہے تو آپ سمیہ سمیہ پر بھیجتے رہی اور یہ ہماری سسنگ ابھی لگاتار چلتی رہی جائے سچی دان جائے موسیقی موسیقی